بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن محرم کے پہلے دس دنوں میں تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانی کی دو ایسی عظیم و شان شخصیات نے دین کی راہ میں اپنی جانے قربان کی کہ جن پر امت مسلمات تاک قیامت فخر کر سکتی ہے یہ دو شخصیات مراد رسول خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہم آج کے پروگرام میں ان دونوں شخصیات کی فضیلت سیرت و کردار کے چند پہلوں سے اپنی زندگیوں کے لیے سبق اور راہنوائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب ارزا عیوب بیک صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنظیم اسلامی کے شعبہ تعلیم و تربیت کے سربراہ جناب خرشید انجم صاحب آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایوب بیک صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو دو عظیم شخصیات ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ان کی جو شہادت ہے اس کی کیا تاریخی احمیت اور فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین صاحب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کا آغاز کروں گا اور آپ کو حوالہ دوں گا کہ وہ آپ نے نام سنا ہوگا کتاب دی ہنڈرڈ کا اس کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس نے غیر مسلم ہونے کے باوجود سر فیرست رکھا اور وہ مسئلہ کیا تھا کہ جن شخصیات کی وجہ سے دنیا بدلی دنیا نے رخ بدلا ان میں سے آپ کو اس نے سر فیرست قرار دیا ہوا تھا ہمارے نزدیک دنیا کا کوئی مسئلہ ہو وہ اخلاقیات ہو وہ حکمت ہو وہ دانش ہو وہ اسکریت ہو وہ گورنس ہو کوئی وہ قضاء کا معاملہ ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سر فیرست آتے ہیں سر فیرست بھی ہو نمونہ بھی ہے لیکن اسی کتاب میں اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً باون نمبر دیا ہے اپنی رائے اس کا حق ہے اپنی رائے استعمال کریں اور یہ بات ہو رہی ہے پیغمبروں کے بات کے معاملات میں میرے خیال کے مطابق اگر وہ دیانداری سے کام لیتا تو دنیا کو جن شخصیات نے بدلا ہے حضور تو ہر معاملے سر فرست ہیں اب سوال ہے ان کے بعد کا ان کے بعد کا سوال ہے تو میرے خیال میں جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بدلا ہے کسی غیر نبی میں سے کسی نے بدلا کسی سیاست دان نے کسی مذہبی پیشوہ نے کسی نے بدلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص امیت ہے نہ صرف ایک مسلمان کی عصیت سے بلکہ کائنات میں ایک انسان کی عصیت سے بھی میں شروع کرتا ہوں اس بات سے کہ آپ کا اسلام لانے کا طریقہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے محسوس کیا کہ ایک شخص دعوت دے رہا ہے ایک نظریہ بتا رہا ہے اس نظریہ کے وجہ سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے تفرقہ پیدا ہو رہا ہے ان کے نزدیک ان کے نزدیک اس وقت تک کیونکہ ابھی وہ دور جہالت میں تھے تو تفرقہ پیدا ہو رہا ہے تو بس ایک دم فیصلہ کر لیا کہ میں ایسے شخص کو ماذا اللہ ماذا اللہ ختم کر دوں گا گھر سے نکلتے ہیں ننگی تلوار لے کر تو راستے میں انہیں کو ایک صحابی ملتے ہیں نعیم بن عبداللہ غالب ان کا نام ہے تو عمر کیا ارادہ ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ میں تو اس کام کے لئے جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو تمہاری بین اور تمہارا بینوی جو ہے یہ بڑا مشہور واقع ہے میں روپیٹ اس لئے کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں وہ تو غصے میں لوٹے ہیں واپس اور اپنی بین کے گھر گئے ہیں وہاں غالباً حضر خباب بن عرض جو تھے وہ علمیہ بیوی کو قرآن پاک پر ہارے تھے آپ نے ناؤ دیکھا نا تاؤ دیکھا اپنی بین کو اور بینوی کو بدردی سے مارنا شروع کر دیا لیکن اس مار کے دوران وہ بینوی بحل عمر فاروق کی تھی ان کے موں سے ایک بات نکلی دیکھو عمر جتنا چاہے مار لو ہماری جان نکال دو ہمیں جان سے مار دو ہم نے جو نظریہ قبول کی ہم نے جس تین کو قبول کی ہم کسی صورت میں اس کو نہیں چھوڑے یہ بات ایک عورت سے سن کر آپ دہل گئے پھر کہا کہ دکھو تم کو جھڑے اور جب قرآن پاک خود سنا تو دل پگل گیا اور قائع پرلٹ کے قائع پرلٹ کی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یہ ان کا ایک شخصیت کا بڑا پہلو تھا میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو افراد کے لیے دعا مانگی تھی ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور ایک جو ہے عمر بن حشام کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہوئے اور وہ اسلام کی وہ کہا تو یہ کہتے تھے کہ ہماری شان شوقت ہمارا سب کوئی اسلام کے لیے ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے بھی اسلام کی شان و شوقت میں اضافہ ہوا یہ خصوصیات کی وجہ تھی آپ کی جرورت آپ کی بہادری آپ کا کسی چیز کو حق سمجھ کر پھر ڈٹ جانا تو یہ تو معاملہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے دیکھیں جب اسلام ان پابندیوں سے ان تکلیف سے اس عذیتناک وقت سے گزر رہا تھا جب قریش ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے مسلمانوں پر اس وقت تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے عمر کے لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مسئلے پر آ کر اپنی اور اپنے اہل خاندان کی جو قربانی دی ہے وہ ثابت کرتی ہے وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ جو اسلام کا معاملہ تھا اس میں ایک یوں کہہ لیجئے ایک درار سی آتی نظر آ رہی تھی ایک شک جو ہے اس میں خرابی پیدا ہوتی نظر آ رہی تھی وہ کیا تھی کہ خلافت جو ہے وہ ملوکیت بنتی نظر آ رہی تھی اس وجہ سے کہ پہلی دفعہ کسی نے اپنے بیٹے کو جانشین بنایا تھا اپنے بیٹے کو جانشین بنانا یہ ہمیں اس سے پہلے بالکل نظر نہیں آتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شک کے لیے کھڑے ہو گئے ٹھٹ گئے نہ جانشینوں نے کی بیعت کی ہے نہ یزید کی بیعت کی ہے اس پر ٹھٹ گئے باقی تو تاریخ ہے سب جانتے ہیں کیا ہوا اس حد تک ڈٹ گئے کہ نہ صرف اپنی قربانی دی بلکہ اپنے پورے خاندان کی قربانی دی خاندان کی قربانی دی جو ہے پیش کر دی لہٰذا یہ ثابت کا ہوتا ہے کہ حضرت حسین کسی بھی طرح اگر ان کی زندگی اس دور میں بھی ہوتی جب اسلام اس دور سے گزرا تھا تو وہ کسی قربانی سے دریغ نہ کرتے لہذا جبکہ انہوں نے ایک شک کے لیے اپنا اور اپنا سارا خاندان جو ہے قربان کر دیا لہذا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ صرف ایک شک میں فرقارہ تھا خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی تھی تو آپ نے اس کا مقابلہ کیا ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور سارے خاندانوں کی جان نچاور کر دی لیکن اس کو حرف نہیں آنے دیا کہ اپنی طرف سے تو پوری کوشت کی بہرحال شہادت ہو گئے آپ شہید ہو گئے خرشیچا یہ فرمائیے کہ کیا یہ دونوں شہادتیں یہ ایک ہی فتنہ اور سازس کا شخصانہ ہیں یا ان دونوں شہادتوں کے پیچھے جو پسے پردہ مقاصد تھے وہ مختلف تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک یہ دونوں شہادتیں ہیں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ وہ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے باقی جہاں تک یہ معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انقلاب لے کر آئے اور دین کو قائم اور غالب اور نافذ کر کے اس امت کو یہ دین چھوڑ کر گئے ہیں دین کامل ہو گئے ہیں اب اس وقت جو بھی مخالف قوتیں تھی اس میں سب سے زیادہ تو یہود تھے یہود کے تینوں قبیلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مدینہ بدر کر دیا تھا نکال دیا تھا اس کے بعد اور بھی جو قوتیں تھی وہ فوری طور پر دب گئی لیکن ظاہر ہے ان کے عظائم تو نہیں دبے تھے وہ موقع کی تلاش میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی وہ جتنی بھی کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس تھی وہ کھڑی ہو گئی وہ چاہے مسائلما قذاب اور دوسرے مدعیانی نبوت تھے وہ کھڑے ہو گئے اسی طرح دوسری طرف مانینہ زکاة کا فتنہ کھڑا ہو گیا تو وہ ایک آہنی شخصیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے شاید اس وقت کے لئے ان کو منتخب کیا ہوا تھا کہ وہ بھی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے پھر اور انہوں نے ان کا قلع کما کیا پھر حضرت عمر تشریف لاتے ہیں یعنی ان کے خلافت کا دور آتا ہے اور ان کے خلافت کے دور میں پھر واقعتاً وہ کیفیت ہوئی کہ وہ انقلاب نبی اپنے پیک کو اور اوروج کو پہنچا ہے تھمتا نہ تھا کسی سے سہل روان ہمارا وہ کیفیت ہوئی ہے اور بڑھتا ہی جا رہا تھا معاملہ کسرا فارس کی سلطنت اس کو بالکل اس کے پرخچے اڑا دیئے اسی طرح جو روم کی سلطنت ہے اس کی ٹانگیں توڑ دی اور جو اسلامی لشکر ہے اور یہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا تھا اس دوران سازشیں شروع ہو گئیں اور مجوسیوں نے اب وہ فارس کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر ابو لولو فیروز ایک غلام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا اور اس نے جب وہ معاملہ ہوا کہ یہ میرا مالک مغیرہ بن شعبہ یہ مجھ سے جو روزانہ کا ٹیکس لیتا ہے یہ زیادہ ہے تو حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھئی تم کیا کیا کر سکتے ہو اس نے کہا میں نجار بھی ہوں میں فلان بھی ہوں میں فلان بھی ہوں تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تو کوئی خاص ٹیکس نہیں ہے یہ تو اتنا نہیں ہے کہ تم اس پر شکوہ کر رہے ہو پھر اس نے کہا کہ میں چکیاں بھی بناتا ہوں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا پھر ہمارے لئے بھی ایک چکی بناو تو اس نے کہا آپ کے لئے تو ایسی چکی بناوں گا کہ دنیا دیکھیں گے حضرت عمر نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا اور بہرحال پھر اس نے فجر کی نماز کے موقع پر حضرت عمر پروار کیا زہرالوت خنجر تھا اس کے پاس اس کے نتیجے میں پھر یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی پھر اس کے بعد دور عثمانی آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اچھا ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ سلطنت جو ہے عمر نہیں رہے اب عمر کا ایک دب دبا تھا ایک نام تھا عمر نہ رہے تو سلطنت اسلامیہ بھی نہیں رہی گئے لیکن حضرت عثمان نے آ کر نہائی تدبر کے ساتھ اس سلطنت کو اس کیفیت کے اندر اب ظاہر عمر کے بعد اب اس سلطنت کو کنٹرول کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے پھر کنٹرول کیا اور اسی طرح کا معاملہ جو ہے پھر چلنا شروع ہوا اب پھر ایک سازشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام قبول کر کے اب جو لوگ تھے جو بظاہر تو دبے ہوئے تھے جنہوں نے بعض اوقات اسلام بھی قبول کر لیا تھا یا قبول نہیں بھی کیا تھا لیکن وہ انڈرگراؤنڈ تھے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا اور پھر ان کو مختلف پہلے اس نے کوشش کی مکہ ودینہ حجاز کے اندر لیکن ظاہر ہے کہ حجاز کے لوگوں کا دینی شعور بہت بلند تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان کے تربیت یافتہ تھے صحابہ اکرام کی ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں موجود تھی تو اس نے کہا یہاں میری ڈال گلنے والی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے بھیجا ہے اپنے انہی لوگوں کو اور وہاں جا کر افوائیں پھیلانا شروع کر دی ان عمال کے بارے میں کہ یہ تو غلط ہے یہ تو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور اس کا تانہ بانہ آ کر جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر توڑا اور اس کے نتیجے میں پھر وہ شہادت عثمان ہوئی رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد حضرت علی کی شہادت وہ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے وہ ایک غلام اس نے جو ہے حضرت علی پر وار کیا اور وہاں بھی وہی بلوائیوں نے جو ہے حضرت علی کو شہید کیا اس کے بعد جو ہے پھر معاملہ آیا حضرت حسن نے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ایک صلح ہو گئی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش گوئی فرمائی تھے کہ یہ بیٹا جو ہے یہ امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا تو وہ پھر حضرت عمیر معاویہ جو ہے وہ ایک حکمران اور انتہائی تدبر کے ساتھ فراست کے ساتھ دور اندیشی کے ساتھ عرب نے جو مدبرین پیدا کیے ہیں ان میں حضرت عمیر معاویہ کا نام جو ہے وہ خاص طور پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کوئی نہ اندرونی بغاد نہ بہرونی کوئی خطرہ نہ جاریت کچھ بھی نہیں آخری دور میں پھر ان کے سامنے ایک تجویز آئی اور وہ یہ تھی کہ اب جو حالات ہیں اب وہ حضرت ابو بکر کا دور نہیں حضرت عمر کا نہیں حضرت عثمان کا نہیں حضرت علی کا نہیں تو اپنا آپ ایک کوئی نامزت کر کے جائیں اور اس تجویز کا اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اپنے بیٹے ہی کو نامزت کر دیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس پر متردد تھے لیکن بہرحال وہ اس کے قائل ہو گئے اور انہوں نے نامزت کر دیا لیکن اس کے لئے کوئی دباؤ یا پریشر نہیں ڈالا جب یزید آیا ہے اور وہ برسر اقتدار آیا اس کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے کہ ان کی بیعت نہیں کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے بلکہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ کیا نومینیٹ کیا تو اس وقت مخالفت کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے لیکن جب اس کا وقت آیا وہ جب اقتدار برسر اقتدار آیا اس وقت پھر حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ وہ فوت ہو چکے تھے اور اب یہ تین اصحاب تھے اس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ ڈاٹ کر کھڑے ہو گئے اس کو جیسے بیگ صاحب نے فرمایا ہے البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے تھی کہ کام تو غلط ہوا ہے لیکن اس کے لیے کوئی خون ریزی اور آگے اب پسلا دور حضرت عثمان کا جو گزر چکا تھا ہزاروں لوگ اس میں شہید ہوئے تھے تو اس حوالے سے ہمیں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے تھی کہ ہمیں حجاز کو اپنا مرکز بنانا چاہیے اور یہاں کرنا چاہیے وہاں کوفے سے خطوط کے ڈھیر آ گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ یہاں تشریف لائیے ہم تو منتظر ہیں آپ کے اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا اور پھر اس کے بعد خود گئے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ذات بھائی ہیں اور اس لحاظ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا بھی بنتے ہیں دادا بھی بنتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے وہ ساتھ ساتھ دوڑتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ نہ جائیں کم از کم بچوں کو لے کر یہ خواتین اور بچوں کو لے کر نہ جائیں لیکن حضرت حسین کون سے موقع کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جب وہ جا رہے تھے حضرت حسین جب آپ نے خاندان کے ساتھ عجرت کر رہے تھے جا رہے تھے کربلا کی طرف جی کربلا کی طرف جا رہے تھے وہاں پہنچے ہیں تو پھر بہرحال واقعات تو بہت زیادہ ہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہوں نے ایک ایک کا نام لے کر فلان تم نے یہ خطوط بھیجے فلان تم نے یہ خطوط بھیجے فلان تم نے یہ خطوط بھیجے اب انہیں محسوس ہوا جنگ کی جائے اور جنگ کے نتیجے میں ان کو یہ فرمائیے کہ یہ جو دو عظیم شخصیات جن کی ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں ان دونوں کی شہادتوں میں سازش پیچھے ایک ہی تھی فتنہ ایک ہی تھا جی بنیادی طور پر تو سازش کے تانے بانے جو ہیں وہ جا کر مل جاتے ہیں مجوس اور یہود کے ساتھ کیونکہ اب جب اسلام آ گیا تھا اور اسلام جس انداز سے تیزی سے پھیل رہا تھا وہ اسلامی انقلاب جو ہے تصدیر الانقلاب جس تیزی سے ہو رہا تھا تو اب ظاہر ہے کہ اس کو روکنا تو ان کے لئے ضروری تھا ان کے لحاظ سے اور انہوں نے پھر سازشیں کی ہیں اور جس طرح سے پال نے عیسائیت کا حلیہ بگاڑا تھا اسی طرح کوشش کی عبداللہ ابن سبا نے کہ کس طرح اسلام کا ایک طرف عقائد کے اعتبار سے اس نے کوشش کی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پھر اس نے سیاسی طور پر یہ کوشش کی ہے تو اس کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت بھی ہوئی ہے حضرت علی کی شہادت بھی ہوئی ہے اور اس کے بعد حضرت حسین کی شہادت بھی ہوئی ہے اس میں خوارج کا فتنہ بھی آ جاتا ہے لیکن بہرحال یہ فتن ایک کے بعد دوسرا اور ایک ریاکشنری معاملات بھی اس کے اندر ہوئے ہیں ایوب بیک صاحب ایک مغربی دانشور کا قول ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو آج دنیا میں صرف اسلام ہوتا آپ اس سوالے سے کیا فرمائیں گے اس پر میں اور بھی اقوال ہیں ایک مغربی دانشور کا قول یہ بھی ہے کہ جس شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر سے بجا ہوا خنجر مارا تھا اصل میں اس نے حضرت عمر فاروق کو خنجر نہیں مارا اس نے کائلات کے قلب میں خنجر مارا یہ بھی ان کا ایک اقوال میں سے قول ہے اس لیے دیکھیں جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن خلیفہ بنے آپ جس طرح زندگی میں حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے ہر معاملے میں بعد میں بھی جو سوا دو سال کی خلافت کونے موقع ملا آپ جسے کہتے ہیں نا ان فوٹ پرنٹس پر چلے ہیں ذرا سا دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کس طرح کرتے تھے اور پھر حضر ابو بکر صدیق کو تو بہت سے فتنوں سے پالا پر گیا نا جوٹے نبی آگئے منکرین زکاة وغیرہ آگئے تو اتنا موقع نہیں ملا لیکن اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن خلیفہ بنے ہیں آپ کی طبیعت میں کچھ جدت پسندی تھی اور آپ کی اخترا کے کچھ قائل تھے لیکن ظاہر ہے اس شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی اندر رہتے ہوئے آپ نے یعنی بہت سے ایسے کام کیے جو پہلے نہیں ہوئے تھے آپ نے ایک مسالی فلاحی ریاست قائم کی آپ نے یہ پولیس کا محکمہ قائم کیا آپ نے مردم شماری کا سلسلہ شروع کیا یہ پہلے اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ مردم شماری بھی کوئی شائع ہوتی ہے آپ نے ڈاک کا نظام قائم کیا آپ نے اسلامی کلنڈر جو ہے وہ دیا اور صحابہ سے مشورہ کر کے اس کو محرم سے شروع کیا کیونکہ پہلے کوئی اسلامی کلنڈر نہیں تھا وہ اسلامی کمری کلنڈر کہہ لیجئے اور ہجرت سے اس کا آغاز کیا جب آپ نے ہجرت کی نا اس وقت سے اس کا کلنڈر کا آغاز ہوا کفالت آمہ کا معاملہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے شروع کیا پہلے یہ کیا کہ جب کسی بچے کا ماں دو چھڑا دے گی کہ دو سال کم ہو جائے گا اس کے بعد اس کو ایک وظیفہ جو ہے وہ ملنا شروع ہوگا بعد ازاں ایک واقعہ ہوا کوئی عورت اپنے بچے کا زبردسی دو چھڑا رہی تھی بچہ رو رہا تھا یہ واقعہ حضرت عمر کے سامنے آیا تو فیصلہ کیا کہ ہر بچے کے پیدا ہوتے ہی جو ہے نا اس کو وظیفہ جو ہے وہ دیا جائے گا اور قضاء کا محکمہ بھی حضرت عمر فاروق نے قائم کیا فوج اور پولیس کا الگ لگ کا معاملہ کیا باقاعدہ فوج کا یعنی ایک پہلے تو تھا سب کو ایک عام اعلان ہو جاتا تھا اور سب جنگ کے لیے چل پڑتے تھے لیکن یہ کہ باقاعدہ فوج جو ہے اس کا تصور دیا پھر انہوں نے تمام جو تھے اس وقت ان کے وظیفے لگائے حسابِ بدر کے ان کی اولاد کے ان کے جس طرح ہر شخص کی تعظیم اور پھر یہ معاملہ یہ کیا کہ ہر معاملے میں اپنی ذمہ داری سمجھ دیتے اتصابِ خودی یعنی اپنے اتصاب کا معاملہ حضرت عمر کا تھا اس طرح کے بہت سے وہ اقتضامات کیے جو آج کی جدید ریاست نے ان کو قبول کیا ان کو کوپی کیا ان کو نکل کیا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں جو عمر لا جو ہے وہ چلتا ہے سر یہ جو آپ نے ان کی صفات گنوائی ہیں یہ تو ان کی انتظامی معاملات ہیں ان کی مینجمنٹ ہے ان کا وین ہے ان کا ڈیڈیکیشن ہے یہ تو وہ ہے نا جی آپ ان کی ذرا اس طرف نظر دھڑائیں کہ جو ان کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کی صورت میں ویلیڈیٹ کیا میں اس کو بات بھی آگا میں احتصاب کی اور اپنے احتصاب کی بات کر رہا ہوں ایک صحابی اس وقت میرے زید میں ان کا نام دیں وہ کہتے ہیں انتہائی گرمی کا معاملہ تھا دوپہر کا وقت تھا تو مجھے کسی کے پاؤں کی چاپ کی واز باہر آئی گھر سے باہر آئی تو میں نے سوچا اس وقت اتنی گرمی میں اتنی شدید گرمی میں کون ہے جو باہر تو دیکھا تو حضرت عبر فاروق بڑی تیزی سے گزر رہے تھے آپ میں نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں کہا وہ بیت المال کے چند اونٹ گم ہو گئے ہیں تو میں انہیں تلاش کر رہا ہوں حضور کسی غلام کو کہہ دیا ہوتا یہ روز قیامت پوچھ مجھ سے ہوگی پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو جتنے بھی حملے ہوئے وہاں ناکام ہوئے پھر ان کے وہ پادری تھا یا کون تھا اس نے سپاہ سلار کو کہا دیکھو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکر گئے ہماری کتابوں میں ایک شخص کا ذکر ہے صرف وہ اس کو فتح کر سکتا ہے اس کو اور کوئی فتح نہیں کر سکتا پھر وہ انہوں نے بتایا اہلیہ تو انہوں نے کہیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے تو انہیں بولایا گیا تاکہ خون خرابے کے بغیر ہی جو ہے مید المقدس فتح ہو جائے یعنی ان کی کتابوں میں یعنی آپ کی حضرت عمر فاروق کی آپ نرالی شان دیکھیں کہ پرانی کتابوں میں ان کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کو دیکھتے ہی جو ہے وہ دروازے کھون دی اور حضرت عمر فاروق انصاف کے عدر کے اس قدر قائل تھے کہ جب وہ اندر گئے ہیں اور چرچ کے اندر گئے ہیں تو وہاں انہیں نماز کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے کہا جی آپ یہی نماز پڑھ لیں سر وہ بہترین عدل تھے تو عدل فاروقی جو ہے وہ مشہور ہے تو انہوں نے کہا نہیں اگر میں نے یہاں نماز پڑھی تو مسلمانوں کے لیے مسال قائم ہو جائے گی یعنی ان کا عدل جو تھا وہ کوئی مسلمانوں تک محدود نہیں تھا یعنی انسانی سطح پر تھا صرف اسلامی سطح پر نہیں تھا دیکھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوا تو اس وقت تقریباً نو لاکھ مرمہ میل پر کمرانی تھی دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو تو وقت ہی نہیں ملا اور تھوڑا سا اضافہ ہو ان کے دور میں لیکن حضرت عمر فاروق اندرونی فتنوں کی سرکوبی میں مصروف ہے لیکن حضرت عمر فاروق جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت مسلمانوں کے پاس پچیس لاکھ مربع میل کا رقبہ تھا افغانستان ایران مصر شام یہ تمام ملاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں فتح ہوئے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر فاروق اور ہوتا تو پھر سارا اسلام جو ہے وہ چھا جاتا عدل کا معاملہ ہو وہ جنگ و جدل کا معاملہ ہو صحیح جگہ پر چھا باہر سے صفیر آتا ہے ملنے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ باہر ایک پتھر کو تکیہ بنا کر تو آرام کر رہے ہیں اور تو وہ کون ہے وہ جو جہاں اترت پہردار اتنے گارڈ اور یہ وہ اور یہ حال ہے کہ اتنے بڑی خریاصت کا خلیفہ وقت وہ پتھر کو بنا کر اپنا تکیہ اور آرام کر رہے ہیں یہی وجہ کیوں عدل تھا معلوم تھا کہ کسی شخص کو شکایت نہیں اور پھر دیکھیں برداشت کا معاملہ دیکھیں کس حد تک تھا آپ جمعہ کی نماز پرانے آتے ہیں کچھ لیٹ ہو جاتی ہیں تو اب صحابی ایک دروازے پر ملتے ہیں وہ بڑے غصے سے حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں ہم تمہارے باپ کے غلام ہیں جو تمہارا انظار کرتے رہیں کہ کب آگے اور خطبہ جمعہ دو گے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اندر تشریف لے گئے ہیں خطبے میں جواب دیا ہے میرے پاس ایک ہی کمیز تھی اتنے بڑے رقبے کے حاکم کے پاس ایک ہی کمیز تھی وہ میری اہلیہ دوئیوی تھی آپ لوگ ہاتھ لگا کر دیکھ لیں ابھی بھی سوکھی نہیں ہے تو مجھے اس وجہ سے دیر ہو کہ لوگوں سے معذرت کی اور بہت سے معاملے ہیں تو حضرت عمر کا تو مسالی رویہ تھا مسالی یعنی آج ہمیں وہ کوئی مسال میں پھر عرض کرتا ہوں میں غیر انبیاء کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں کوئی مسال میں نظر نہیں آتی نہ سیکلر سائیڈ پہ اور نہ دینی سائیڈ پہ جو حضرت عمر ایک آئیڈیت حکومت دنیا میں کر گیا خرشید انیم صاحب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کے واقعات جو ہے نا وہ یادہ کر رہے ہیں یاد دہانی کر رہے ہیں تو اگر ہم حضرت حسین کی جو زندگی ہے جو ان کی جدو جاہد ہے خاص طور پر ان کی زندگی جو ہے ان کو اگر ہم اپناتے ہیں تو ہماری تو دنیا اور آخرت جو ہے وہ سمر جائے گی ان کی جو جدو جاہد ہے اس کے حوالے سے اگر ہم غور و فکر کریں اس پر فوکس کریں تو دیگر اسلامی موالک جو ہیں ہمارے بشمور پاکستان اس میں اگر نفاظ اسلام کے لیے حضرت حسین کے موڈل کو اپنایا جائے تو کیا یہ فیزبل ہے دیکھئے اس کے بھی دو حصے ہیں ایک تو ان کی انفرادی زندگی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر اس وحی حسنہ تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور پھر تمام صحابہ اکرام کی زندگی ہے جس کو ہم فالو کر کے اور نجات جو ہے پاسکتے ہیں البتہ اجتماعی معاملات کا جو معاملہ ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہو ایک ٹاپ موسٹ لیول پر جو ایک معاملہ ہو گیا تھا کہ ابو خلیفہ کا انتخاب مشاورت کی بجائے یعنی ابو مشاورت نہیں رہی بلکہ وہ ایک نامزدگی کا معاملہ ہو گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کو خلط جانا اور جیسے میں نے کہا ان کے قریبی اور بڑے کبار صحابہ جو ہیں وہ روکتے رہے ہیں لیکن حضرت حسین جس بات پر وہ انہیں انشراح ہو گیا تھا اس کے لئے وہ روانہ ہوئے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں جان جو ہے وہ بھی دے دی تو اس حوالے سے اگر آپ نے جیسے کہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جد و جہد کو مارڈل کے طور پر تو ایک یعنی جیسے میں نے کہا ٹاپ موسٹ لیول پر مشاورت کا معاملہ وہ ختم ہو گیا تھا اس کی بجائے ملوکیت کا ایک دور اب شروع ہو رہا تھا تو ہمارے ہاں تو کوئی چیز ہی ٹھیک نہیں ہے وہ جیسے کوئی محاورہ ہے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی دی تو ہماری تو پوری سیاست پوری معیشت وہ تو ساری خلاف اسلام چل رہی ہے معاشرتی نظام ہمارے کس انداز میں جا رہا ہے تو اس حوالے سے تو ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسوہ حسین کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے لئے کھڑا ہو اور جدو جہد کرے اس جدو جہد میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالے اس حوالے سے یہ ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے ایوبیق صاحب قرآن پاک میں اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت امر فاروق کی فکر ان کی رائے کو قرآن پاک میں اس کی توسیق کی ان کی رائے کی معافقت کے حوالے سے چند واقعات جو ہیں وہ پیش فرمائے دیکھیں میرے ذہن میں اس وقت خاص طور پر چار واقعات ایسے ہیں جس میں قرآن پاک میں حضرت امر فاروق کی رائے کو ترجیح دی گئی اس کو پسند کیا گیا ایک تو جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے ایک پردے کے حوالے سے دیکھیں جب ابھی تک اسلام میں پردے کا حکم نہیں آیا نہ تھا تو ظاہر ہے پردہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا اور خواتین پردہ نہیں کرتی تھی کہ ابھی حکامات نہیں آئے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا حضور کے سامنے کہ میری خواہش ہے کہ ازواج متحرات جو ہیں وہ پردہ کریں اس کو بھی قرآن پاک نے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک توسیق فرمائی پھر ایک مومن ابراہیم کو مسئلہ بنانا یہ بھی حضرت عمر کی خواہش پہ کیا گیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مسئلہ بنایا جائے پھر یہ کہ حضرت عمر فاروق نے ناپسندیدگی کا کہلے اظہار کیا کہ منافقین کی نماز جنازہ آپ نہ پرہائیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پرہائیں اس کی بھی تصدیق جو ہے قرآن پاک نے کی جب حضور کو منع کر دیا گیا تو ایسا نہیں کہ پھر ان کی نماز جنازہ نہیں پرہائی جاتی تھی نماز جنازہ ان کی پرہائی جاتی تھی لیکن ان کی نماز جنازہ پھر حضور نہیں پراتے تھے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی خواہش تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پھر حضور کو پھر حکم دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جس طرح میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ پہلی کتابوں میں بھی حضرت عمر فاروق کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے قرآن پاک میں بھی حضرت عمر فاروق کے بارے میں جو ہے نا جو میرے لمحے چار باتیں تھی وہ میں نے ارز کی ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات صادر کیے اور اس کی توصیق کی حالانکہ دیکھیں خاص طور پر جنگِ بدر کے جو تھے قیدی تھے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق ہونے کی وجہ سے اپنے نرم طبیعت ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح حضرت و بکر صدیق بھی وہ بھی بڑے نرم طبیعت کے تھے تو انہوں نے کچھ مطلب وہ سزا دینے کے قائل نہیں تھے جس کی حضرت عمر کہہ رہے تھے لیکن بعد میں حضرت عمر کے جو تھی رائے اس کی اللہ تعالیٰ نے توصیق کی حضرت عمر فاروق کو جو میں نہیں سمجھتا کسی اور کو یہ عزاز بخشا گیا ہو کہ قرآن پاک نے اس طرح کئی معاملات میں ان کی رائے کی توصیق کی ہو جی اس میں واقعات تو کافی زیادہ ہیں جیسے شراب اور جوئے کی حرمت کے حوالے سے بھی ہیں اور بھی کافی واقعات ہیں تو علامہ سیوتی نے تقریباً اکیس واقعات کا آراء کا ذکر کیا ہے کہ اکیس مقامات ہیں قرآن مجید کے جو حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہوئے ہیں یعنی جو رائے کی ان کی فکر کی موافقت میں جو رائے دی حضرت عمر نے اس کی موافقت میں قرآن کی آیت نازل ہوگی جیسے سورہ تحریم کی آیت ہے یہ پوری آیت جو ہے وہ بھی حضرت عمر جب وہ ان کے اپنی بیٹی بھی تھی حضرت حفظہ بھی تھی اور حضرت عائشہ کا معاملہ تھا تو اس وقت حضرت عمر نے یہ بات ان کے سامنے قرآن نے اس پر آیت نازل کر دی تو اور بھی کئی واقعات ہیں تقریباً اکیس مقامات ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے موافقت میں نازل ہوئے یہ بہت بڑا آزاز واقعیتاً یہ بہت بڑی بڑا آزاز کہ حضرت عمر کی یعنی دوسرا یہ ہے کہ وہ یعنی اسلام کی سوچ کے ساتھ کتنی ان کی سوچ کی مطابقت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعیید فرمائے حضرت عمر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا دروزہ بند نہ ہوا تھا تو عمر فاروق جو ہے رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہا ہے پھر اسی طرح محدث کا بھی کہا ہے کہ ہر عمت کا کوئی نہ کوئی محدث تھا میری عمر کا محدث جو ہے وہ عمر فاروق ہے تو اس طرح نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسے ایسے عزازات سے بکشا گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے نہیں عالم انسانیت کے لئے وہ ایک آئیڈیل شخصیت ہے پھر ارض کر رہا ہوں کہ غیر انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو ان میں آئیڈیل شخصیت تھی آج بھی ان کو لوگ فالو کر کے ان کا طریقہ کار وہ فلاہی ریاست جس فلاہی ریاست کا تصور آیا کہاں سے ہے فلاہی ریاست کا تصور آیا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ خلافت سے دورہ خلافت سے ہے کہ فلاہی ریاست کیا ہوتی ہے یعنی ایک یہودی تھا بورا آدمی مانگ رہا ہے بزار میں تو حضرت عمر فاروق نے اسے پوچھا کہ تم کیوں مانگ رہے ہو تو اس نے کیا عرض کیا کہ میں کام کرنے کے قابل نہیں رہا تو حضرت فورد نے اکشن لیا یہ غیر مسلم کے لیے تھا جب وہ جوان تھا تو یہ کرتا رہا وہ نہیں کر سکتا یہ ریاست کا فرض ہے کہ اس کی کفالت کرے یعنی کفالت عامہ کے والے سے ریاست کے والے سے اور آپ دیکھیں کہ بہت سے بہت سے معاملات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اجتہادی کیے ہیں اور اس کو قبولیت بخشی گئی ہے اس میں بیک صاحب نے اشارہ کیا ہے فضائل یا فضیلتیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ ہیں لیکن بیک صاحب نے خود بھی کہا خاص چیز جو ہے دیکھیں اسلام کا کیچ وارڈ کیا ہے عدل عدل ہے اور عدل فاروقی جو بھی اس وقت انسانی حریت و قوت و مساوات کے جو نعرے اس وقت یورپ میں علا پہ جا رہے ہیں جو وہ اس کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آیا وہ اسپین کی انیورسٹیوں سے بغداد کی انیورسٹیوں سے وہ طالب علم وہاں سے پڑھ کر گئے ہیں اور پھر وہاں پر ری فارمیشن اور رینیسنس کی تحریکیں چلی ہیں یورپ کے اندر اور اس کے نتیجے میں یہ چیز آئی ہے لیکن بنیادی طور پر تو یہ تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہے اور عدل یہ نہیں انسانوں کے لیے نہیں وہ حوالہ بھی دیا ہے کہ اگر دجلہ اور فراد کے کنارے ایک بکری یا ایک کتہ مختلف پیاس اور بھوک سے مار گئی تو عدل عمر سے اس کے بارے میں باسپورس ہو گئی انسانوں کی بات نہیں ہو رہی جانوروں کی بات ہو رہی اور یہی عدل تھا کہ جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے ایک شخص دور دراز کے کسی علاقے میں وہ دوڑتا آیا کہ امیر المومنین فوت ہو گئے ہیں وہ کہا تمہیں کیا پتا ظاہرہ یہ سہولیات تو آج کل کی نہیں تھی تو ان کے دور میں جو ہے میں بکریوں چاراتا ہوں اور میری بکریوں کو کسی جنگلی درندے نے اس طرف نہیں آیا آج ایک بھیڑیا میری بکری اٹھا کر لے گیا ہے مجھے پتا چل گیا کہ عمر جو ہے اس دنیا سے یہ انہی کے دور کا واقعہ ہے نا کہ ان کے دور میں کھڑے تھے دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو زلزلہ آ گیا جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور حضرت ابو بکر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے تو زلزلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رک جاؤ تمہارے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ بڑی سعادت اور اچھا یہ فرمائیے گا کہ واقعہ کربلا جو ہے اس میں دور حاضر کے سیاست دانوں کے لیے کیا سبق ہے جو بنیادی چیز ہے حق اور سچ کے لیے کھڑا ہو جانا اور ظلم کے خلاف جو بھی ظلم ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا تو بنیادی طور پر تو اس سے بہرحال پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ وہ ایک چیز کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا یہاں ایک تبدیلی آ رہی ہے اور وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے آج تو ایک آوہ بگڑا ہوا ہے اور سارے ہی اسی کے اندر بہ رہے ہیں وہ تو این خانہ ہما آفتہ بست یا اس کو دوسرا نیگیٹیو انداز میں کہیں کہ اس ہماں میں سارے ہی ننگے ہیں تو جو بھی ظلم ہے جس پر بھی ہے جس انداز سے بھی ہے اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے اور ایک اسلام کا عادلانہ نظام جو حضرت عمر کی بھی ایک خصوصیت عدل فاروقی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی جس چیز کو محسوس کیا جس خطرے کو بھامپا اور روز گئے ہیں تو وہ اسلام کا عادلانہ نظام وہی کیچ وارڈ ہے آج بھی دنیا اگر اسلام کی طرف متوجہ ہوگی تو ہمارے نماز روزہ حج اکات کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ وہ عادلانہ نظام اگر ہوگا تو اس کی وجہ سے دنیا کھیچ کر آئے گی یہی بات تھی جسٹرز جاوید اقبال جب گئے تھے افغانستان اور وہاں سے پھر کر آئے ہیں انہوں نے کہا اگر ایک اور ملک میں اس طرح کا نظام آ گیا دنیا خود بخود اسلام کی طرف دوڑتی ہوئی آئی ہے حالانکہ وہ سیکولر قسم کے انسان تھے تو اس حوالے سے جو میرے خیال میں کہ اس عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے اور زندگی کے ہر معاملے میں عادل کیا جائے ہمیں سبق تو ان سے لینا رانمائی تو ان سے لینا ہے اسی میں ہماری دنیا کی بھی بلائی ہے اور آخرت کی بھی بلائی خرشی تنجم صاحب یومِ اشور پر نفلی روزے کی کیا اہمیت اور فضیرت ہے اشورہ کا روزہ رمضان کے روزے کے بعد خاص طور پر اس کی بہت اہمیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ کس وجہ سے رکھتے ہیں تو نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے فیرون کے مظالم سے نجات دی دی اور فیرون اور اس کا لشکر غرق ہوا تھا تو شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ تو میرا بھائی تھا تو ہم مسلمان زیادہ مستحق ہیں کہ اس روزے کو رکھا جائیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے ساتھ یہ اضافہ کیا کہ یہود کی مخالفت کی جائے اور اس کے ساتھ ایک دن اور ملایا جائے تو اس میں یعنی دو روزے رکھنے دو روزے نو اور دس بھی ہے دس اور گیارہ لیکن روایات میں جو زیادہ ہے وہ نو اور دس کا آتا ہے تو اس حوالے سے یہ روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی رسول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا بھائی تھا تو اس حوالے سے ہے یہ خرشید انجم صاحب اور جنراب مرزا یوبیک صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کے لئے اتنا ہی ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اب ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایڈریس ہے میڈیا ایڈ تنظیم ڈاٹ آر جی اگرے پروگرام تک کے لئے وصیم احمد کو اجازت دیجئے اللہ نکمہ